یہ عام مسلمانوں کو کہ دین کی ضرورتیات پوری کرنے کے لیے مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے مسجد کا نظام کافی ہے یہ الفاظ کہیں بھی جانا ہے الفاظ میں نے سنے ہیں آج ہی کہ وہ کیا بول رہے ہیں کہ علم اور ایمان دونوں کی تقسیم کی اصل جگہ مسجد ہے اور شاید اس طرح کا لفظ بھی بولا ہے کہ دنیا کی ضرورتوں نے علم کو مسجد سے نکال دیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مدرسے جو بنے وہ دنیا کی ضرورتوں کی وجہ سے بنے اب مشکل یہ ہے کہ کہنے والا ایسے مبھا منتاز میں بات کو کہتا ہے کہ عام آدمی کے بلے بھی نہیں پڑتا لیکن اس کے ذہن تک وہ میسج پہنچ جاتا ہے جو پہنچانا چاہتا جو آدمی صحیح علم نہیں رکھتا وہ کیا سمجھے گا کیا بات تو صحیح ہے علم کی جگہ تو اصل مسجد ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں تو بس مسجد ہی میں سب کچھ ہوتا تھا تو ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ پھر حضور کے زبانے میں تو پارلیمنٹ کی جگہ بھی مسجد ہی تھی دارو قضاء عدالت بھی مسجد ہی تھی سب کچھ تو مسجد ہی میں ہوتا تھا صرف مدرسی بنانا غلط ہو گیا ابھی یہ کہانی ہی گیا ہے لیکن مفہوم تو یہی بنت آیا ہے نا ہمارے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں علماء گئے ہیں اجتماع میں میں نہیں کہتا کہ غلط کیا میں نہیں کہتا لیکن ایک باریت بات میں کہہ رہا ہوں جانے کی بنیاد اگر یہ ہے کہ آپ بلکل صحیح سمجھتے ہیں آپ کی دیانتن یہ راہ ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن آپ تو اس لئے گئے ہیں کہ آپ کے محلے کے حاجی صاحب جانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ جانا آپ کی مجبوری ہے آپ کی کمیٹی کے ساتھ محمد صدر ساتھ جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں لیا تھا جانا آپ کی مجبوری ہے ہوا تکیئے ہوا کیا ہوا ہے علماء کا یہ پقام نہیں ہے آپ آزاد ہے رائکار کرنے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ دعالوم دیوبند کی نا ہے کہ ہر حال میں تابعیل ہیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کریئے اختلاف ٹھیک ہے اگر واقعتن آپ کو اختلاف ہے دل سے دل سے آپ یہ مانتے ہیں کہ دعالوم نے جو کی نفت کی ہے وہ غلط کی ہے وہ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں وہ سکتا ہے آپ کی رائے ہو اب واقعتن یہ رائے ہیں تو ٹھیک ہے اماندارش یہ رائے ہیں ایک عالم کی اگر یہی رائے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن مجھے تقریباً سو فیصد یقین ہے کہ جانے والوں میں پچانویں فیصد یا اس سے بھی زیادہ علماء کی بات کرنا ہوں میں آپ لوگوں کی نہیں پچانویں فیصد سے زیادہ علماء وہ ہیں جو ذہنی طور پر دعالوم کی رائے سے متفق ہیں اور ان کی بات کو غلط سمجھ لیں یہ غلط بات ہے آپ صحیح جس بات کو سمجھیں اس کا ساتھ دیں جس کو غلط سمجھیں اس کا ساتھ بھی دیں کسی مجبوری کے تک یہ مجبوری آپ کے آرین نہیں آنی چاہیے یہ علماء کا مقام نہیں ہے علماء کو علماء کو دین کی حفاظت کرنی ہے ہو سکتا ہے وقتی طور پر کچھ حالات آئیں مگر ایک بات یاد رکھیں علماء بھی یاد رکھیں اور جماعت سے وابستہ لوگ بھی یاد رکھیں بڑی بڑی بھیڑوں سے اور اجتماعات کے مجموع سے نہ گھبرائیں نہ خوش ہو دونوں کو کہہ رہا ہوں نہ خوش ہو اور نہ گھبرائیں یہ میعار ہی نہیں ہے یہ وقتی معاملات ہی یہ تو مسلمانوں کے مزاج کے مسائل ہیں ہم مسلمانوں کی صحیح تربیت کرنے میں اب تک کامیاب نہیں ہے یہ ہماری کوت آئی ہے اصل میں جو سامنے آ رہی ہے جس کے نتیجے سامنے آ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کی دینی ضرورتیں علماء پہلسوں کے وغیر پوری ہونے والی نہیں ہیں آج میں نہیں ہو رہی ہیں بھئی آج میں وہ کھیر کھا کے جو کہے ہیں تو علماء ہی تو کہے ہیں نا علماء ہی کے ذریعے اور آئی ہے کام اس کے وغیر نہیں چل سکتا کام تو ضرورت یہ ہے کہ علماء اپنے مقام پر قائم رہیں وہ جس کام کو صحیح سمجھتے ہو اس کام کو ضرور کریں اس پر کوئی مقابت نہیں ہے ہم نے کوئی پابت دی نہیں لگائے لیکن غلط سمجھیں اور پھر ساتھیں اس کی کوئی بلجائش نہیں ہے یہ تو الگ مسئلہ ہوا میں تو اصل میں بات ہی دوسری کہنا چاہتا تھا لیکن کیا کریں جو کچھ بھی ضرورت تو وہ آئی جاتی ہے زمان پر کہنا یہ تھا کہ یہ جو ایک نظریہ اب چلے گا اس پر میرا خیال ہے ابھی تک گھل کے بات نہیں ہوئی ہے مجھ بھی مجھلی دیئے کہ میں بجنور پہ ایسا سمجھتا ہوں جیسے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں تو اس لئے کچھ زیادے بے تقلقی ہو جاتی ہے اور یہ میرے بابی نے آپ رہتے ہیں ان کی دوچھو اور تارید کے ساتھ ہو رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ اس پر ابھی گھل کے بات نہیں آئی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بات اور ظاہر ہے کہ یہ پہنچے کی جہاں یہ پہنچنے کی ہوگی کہ مدرسوں کا متبادل اس کو بنایا جائے گا اس کو قرار دیا جائے گا ہماری ذات کا مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ ہے دین کا دین دوچار الفاظ کا نام نہیں ہے مدرسوں کا جو کردار ہیں وہ فقط دوچار باتیں سکھانا نہیں ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی میراز وہ دنیا کا سب سے برا علم ہے جو دین کا علم ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنی میراز کے طور پر دیا ہے باقا یہ میراز کا لفظ ہے ارغلماء ورسط الانبیاء کا لفظ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کسی میں وارث ہیں انبیاء میں تو وارث ہیں حدیث میں اصاف کہا لیا وَإِنَّا وَالْرَسُ الْعِلْمُ انبیاء کی مراز میں دینہ و دینہ نہیں ہوتے دینہ و دینہ میں تو انبیاء کی مراز جاری نہیں ہوتی اب یہ ایک عجیب مقام ہے ان کے پاس اگر پیسہ ہے بھی تو میراز نہیں چلے گی وہ اللہ کی راست میں چلے جائے گا میراز علم میں چلے گی علماء اس کے وارث ہیں فَمَنْ أَخَذَهُ اَخَذَ بِحَذٍ وَافِقٍ جس نے اس کو لے لیا اس نے بڑا حصہ لے لیا حصہ وافق لے لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی میراز کی حفاظت کرنا اور مسلمانوں کے عقیدے اور عمل کی حفاظت کرنا یہ مرازوں کا کام ہے یہ کوئی اور کیسے کر لے گا کیسے ممکن ہے لوگ تو عقیدوں پر بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں منا کرتے ہیں کہ ساتھ اختلافی بات ہو جائے گی عقیدے پر کوئی عالم بات کرے تو لوگ روکتے ہیں کہ اختلافی بات نہ کی جائے ایسے لوگ عقیدوں کی حفاظت کرے گے مسلمان گمرا ہوتے چلے جائیں گے پھرکے بنتے چلے جائیں گے اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہوگا اگر یہ سنتحال نہیں ہوگا آج بہت حالات خراب ہیں انبیاء کے مقام کو گھٹائے جا رہا ہے صحابہ کے مقام کو گھٹائے جا رہا ہے دشمن پہلے کرتے تھے آج اپنے کر رہے ہیں پہلے یہ کام دشمن کرتے تھے آج اپنوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو انبیاء کے مقام پر بات کر رہے ہیں صحابہ کے منام پر بات کر رہے ہیں چولہ سو پرس کے اندر اس امت میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں آج کے لوگ ان کی خان کے پاہ بھی نہیں ہیں اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ غلطیاں کر رہے ہیں وہ آج کے علماء کی خان کے پاہ بھی نہیں ہیں آج بھی ایسے علماء موجود ہیں اس زبیر پر کہ ان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے بعد جسالت کا یہ عالم ہے کہ انبیاء کے مقام پر باتیں ہوتی ہیں انبیاء کا مقام پھٹانے والی باتیں ہوتی ہیں صحابہ کا مقام پھٹانے والی بات ہوتی ہیں چودہ سو پرس میں یہ دین محفوظ ہی اس لئے رہا کہ انبیاء اور صحابہ کا مقام ایک حسار میں بند کر دیا گیا اس کو چھرنہ نہیں ہے قدر بھی نہیں رکھنا ہے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں ان کے مارے میں کوئی بات نہیں ہوگی صحابہ معصوم نہیں ہیں مگر محفوظ ہیں اگر ان سے گناہ ہوئے ہیں پاس صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ سب اللہ نے معاف کر دی ہیں آپ کو ہوتے ہیں اس پر بات کرنے والے صحابہ کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی زبان بد رکھی جائے گی اور آج ایک مقرر کھڑا ہوتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے کیا سمجھائے لوگوں نے اپنے آپ کو یہ موہ اور بصور کی دا کوئی بات ہے بھلا اپنی حیثیت کو سمجھیں ہدایت پر طائم رہنی کی کوشش کریں ان مدرسوں کو ان کے مقام سے اگر ہٹایا دیا یہ سب ہوگا یہی آدم ہوگا پھر گمراہی پھیلے گی اور فتنے آئیں گے اور دنیا کے اندر جو باطل فرقے اپنے طور پر جو کام نہیں کر سکتے آپ کے ذریعے وہ کام انجام دے لیں گے حالات اچھے نہیں ہیں اللہ سے ڈر کر کام کرنے کی ضرورت ہے ہم کسی گروہ کی حمایت میں بات نہیں کر رہے ہیں جو غلطی کرے گا وہ اس کا مستاق ہوگا صحیح طریقے پر چلیں صحیح راستے پر قائم رہیں دین بلکل مکمل ہے ہمارا دین اس میں ایک ایک چیز صحیح سلامت ہے اور سب واضح ہے نئی نئی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے دین میں جو معتبر چیزیں موجود ہیں وہی بہت کچھ ہیں نصیحت کرنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے ہیں یہ چند باتیں مناسبت سے میری زمان پر آگئیں اور ضرورت کے دہت آئی ہیں میرا خیال ہے ایک آدمات تو ایسی ہے جو آپ تک کھل کر آئی ہی نہیں ہے اس پر ہمیں بہت زیادہ دھیان دینے کی حرورت ہے اور خاص طور سے پھر واپس ہم اپنی بات کی طرف آئیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا کام مضبوط کریں اور مضبوطی یہ ہے کہ اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر کام کریں اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہونے ہاں نہ ہونے دیں اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں اللہ کا جس سے رشتہ مضبوط ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی مدد کے مغیر کوئی نام نہیں ہوتا اور ہم صاف لفظوں میں کہنا چاہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے اللہ کا دین بے نیاز ہے اس کو جس طرح سے تبلیلی جماعت کی ضرورت نہیں ہے مدرسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم مدرسوں والے بھی اپنا دماغ نہ خراب کریں اللہ کا دین بلکل بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ نے پیلک کر رکھا اعلان کہ جو بھی راستے سے صحیح راستے سے ہٹے گا اسے ہٹا دیا جائے گا دوسرے لوگ آئیں گے اب ہوگا جا اصل ہے دین کا فائدہ دین کا فائدہ جس کام سے اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے پہنچے گا جس کام سے دین کا صحیح فائدہ نہ پہنچے سمجھیں اللہ کی مدد ہٹھ بھی اللہ کی قبولیت ہٹھ بھی مدرسوں نے کام ویسے ہی نہیں کر لیا سوچیں تو ذرا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی ہندوستان میں حکومت ہے اور داردوں دعوت اسی حکومت کے اندر قائم ہو رہا ہے اور وہ اپنا گردان ادا کر رہا ہے اور ساری دنیا میں مدرسوں کا جال پہلا رہا ہے اور کامیاب ہو رہا ہے اور ساری دنیا میں اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں کیسے ہوا یہ آدمی نہیں کر سکتے بندے نہیں کر سکتے یہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے اللہ کی تفیق سے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے قبولیت ملنے سے ہوتا ہے اسی قبولیت کو واپس لانا ہے ہمیں اپنے اللہ کے سامنے رونا اور گھڑ گرانا ہے بھائی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی پہلو سے کسی بھی اعتبار سے اپنے اللہ کے سامنے آج زکر کے اللہ سے مانگنا ہے اور دو چیزیں مانگنی ہیں ہمیں اللہ تعالی ہدایت پر قائم رکھیں اور اپنے بڑوں کے طریقے پر قائم رکھیں اس کیلئے عام لوگ بھی اور علماء بھی سب کمر بستا رہے اور اللہ سے یہ چیز مانگتے رہے اللہ رب العزت ہم سب کو سراد مستقیم پر استقامت رسیب فرمائیں اور اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے مکینے ورسلے قبول فرمائیں آمین و آخر دعوانان الحمدللہ حضرت رائے گا